بڑھتے خبروں میں آگے آگرہ میں ایک ایسا پریوار ہے جو پندرہ روپے مہینے کی تنخواہ پر پریوار کا بھرن پوشن کر رہا ہے اس پریوار کو پہلے تنخواہ کے روپ میں پندرہ سونے کی اشرفیاں ملتی تھی اور اس کے بعد پریوار کو پندرہ سونے کی گنیاں ملنی شروع ہو گئے پھر تنخواہ کے طور پر چاندی کے پندرہ سکھے ملے اور اب اس پریوار کو پندرہ روپے کی تنخواہ مل رہی ہے پندرہ کا آگرہ پانچ پیڑھیوں سے پریوار کے ساتھ ہے لیکن ابھی آگرہ اس پریوار کو کھلنے لگا ہے کیونکہ پندرہ روپے میں گھر چلانا پریوار کے لیے بے حد مشکل ہے پریوار کے لوگ سرکار سے تنخواہ بڑھائے جانے کی مانگ کر رہے ہیں پہلے یہ تھا کہ مغل پیرٹ میں پندرہ اشرفیاں ملتی تھی جو سونے کی تھی اور پھر اس کے بعد چاندی میں تبدیل کر رہا اور اب ہندوستانی میں تبدیل کر دیا جو پندرہ جو کاز کے شکل میں ملتے ہیں وہاں تین ٹائم کی نماز ہوتی ہے زہر آسر مغرب جمعہ بھی ہوتا ہے وہاں پر پندرہ روپے تو بہت ہی گھم ہے جو مطلب آج کے ٹائم پر یہ ہے آلو کا بہت 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 مہنگا ہے یہ پندرہ روپے میں کیا ہو رہا ہے سرکار گزارش ہے کہ اس پندرہ روپے کو آخڑک اوپر پڑھا ہے یہ ہمارا آبائی خاندانی چلی جا رہی ہے اس سے پہلے ہمارے والد تھے دادہ پردادہ ہمارے تقریباً کاری چار پانچ پڑی ہمارے ہو چکی یہاں پر ناگیند تیاغی ہمارے سیوگی فور لائن پر موجود ہے ناگیندر یہ جو پریوار ہے جس کی کہانی ہم اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں پندرہ کا آکڑا ان کے ساتھ ہمیشہ جوڑا رہا لیکن پہلے یہ فائدے کا سوڈا تھا جو کیا کہیں گے بلکل میں بتا رہے ہیں کہ آگرہ کے سید جس کی پاس پویڈیا ہے جو تاج میں نے ساہی مجلد میں احقیقت منزل کو نواز جہدہ کروا دی دی انہیں پہلے پندرہ ساتھیاں ملکیتے ہیں اس کے بعد اس پریوار کا کہہ رہا ہے کہ پندرہ سونے کی گھنیاں ملنا چکے دور پر تنکھا کے پار پر چاندی کے پندرہ سکے ملے اور اس پریوار کو بہاتی مدرمت پندرہ روپے کی تنکھا مل رہی ہے جو پراتا تو بیاد سرویس پر دارہ مل رہی ہے تو پریوار کہہ رہے ہیں کہ انجورتوں میں نے تو چھاہے آپ یہ نہ ہلو آتا ہے تو پرواہ نے کئی بار اس کی سکتاہیٹ بھی کی ہے لیکن کبھی ان کی سکتاہیٹ کوئی ایکسن نہیں لیا گیا تمام جانکاریوں کے لئے شکریہ آپ کا